فیصلہ باد میں صفایہ ہو گیا نون لیگ کا دس میں سے ایک سیٹ ملیے نون لیگ کو جھنگ میں تین میں سے ایک بھی نہیں ملی چنیوٹ میں دو میں سے ایک ٹوبا ٹیکسنگ میں تین میں سے ایک تو یہ تین سے چار ڈسٹرک میں تو آپ نظر ہی نہیں آئے اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پی ایم ایل این جو ہے اس کا صفایہ ہو چکا اور وہ یہ بھی شاتھ بتا دے کہ آپ جو ہارے ہیں آپ کی خیال میں اس کا آپ ذمہ داری مہنگائی کو دیتے ہیں آپ کی وزیر داخلہ کے طور پر پی ڈی ایم این کے دور میں جو گورننس تھی ہے گورنمنٹ تھی اس کو دیتے ہیں یا یہ بھی کریڈ آپ عمران خان نے خاتے بھی ڈال دیں گے کہ اس کی پاپلیرٹی کی ویو ہوں کی چل رہی تھی تو وہ خشوخوشاک کی طرح بھاگے لے گی آپ سب کو نہیں دیکھیں اس صفائے سے مراد ہمارے لوگوں نے بھی جو ہے وہ یعنی اسی اسی ہزار نبے نبے ہزار لاکھ لاکھ ووٹ لیے ہیں میں خود ایک لاکھ پانچ ہزار چھ ہزار ووٹ لے کے پانچ سال جو ہے وہ میں اہمین رہا ہوں اب میں نے ایک لاکھ تیرہ ہزار ووٹ لیے میرے حلقے میں تین لاکھ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوا ہے اس میں سے اگر دس پندرہ ہزار ووٹ میرے خلاف زیادہ پڑ گیا ہے جو کہ ٹوٹل تین یا چار پرسنٹ بنتا ہے اس میں یہ تو نہیں کہا جا ستا کہ یہ صفائیہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جب سو میں سے جس کو ففٹی ون ووٹ ملے وہ جیت جائے گا تو جسے نے فورٹی نائن ووٹ لیے ہیں وہ بھی تو ووٹ ہے نا وہ بھی تو وہی بے بستے ہیں ان کی بھی یہ کرائے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے وہاں پہ بڑا برپور مقابلہ ہوا ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ پوری طاقت سے مجود ہے لیکن عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو یا وہ جو ازاد ان کے لوگ تھے ان کو ایک تو ہمدردی کا ووٹ ملا جو آخری ہفتے میں اسے اکتی سال قید سنائی گئی اس کا بھی جو ہے وہ امپیکٹ ہوا پھر اس کے بعد جو مہنگائی ہے اور پھر مہنگائی ہے کہ ایسی مہنگائی کہ جو کسی کو جو ہے وہ بھولتی نہیں ہے ہر مہینے بجلی کا بل گیس کا بل وہ ہاتھ میں ہوتا ہے ایک مہینے میں کوئی چیز بیج کے بل ادا گیا اگلے مہینے پھر بل پھر تو آپ اور انپوپلر ہو جائیں گے ابھی تو بجلی اور مہنگی ہونی ہے گیس اور مہنگی ہونی ہے پٹرول اور مہنگا ہو چکا پھر تو آپ اور انپوپلر ہوں گے تو عبرال خان جیل میں بیٹھا پوپلر ہوتا رہے گا کیونکہ آپ لوگ گرمنڈ میں ہیں اس وقت اور آپ کے اوپر یہ افتاد یہ کٹرول نہیں ہو رہی اس فیلال نہیں تو یہ جتنے آرگومنٹس کہہ جا رہے ہیں کہ جی اس وجہ سے وہ انہیں ووٹ پڑ گیا یا ہمیں ہمارے خلاف ووٹ پڑا یعنی آج ہم بیٹھے ہیں مارچ دو ہزار چوبیس میں اپریل دو ہزار چوبیس میں مارچ اپریل دو ہزار بائیس میں دو سال کی تو بات ہے عمران خان کو لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اس کی پارٹی سے صرف کس بات پہ کہ ہمیں پی ایم ایل این کا ٹکٹ چاہیے یہ ٹکٹ کامیابی کی نشانی ہے ہم سارے بائی الیکشن جو ہے وہ جیت رہے تھے اور عمران خان سارے الیکشن ہارا تھا ساری یوت اس وقت یہی پہ تھی پاکستان سے یوت کو جو ہے وہ ہجرت تو نہیں کر گئی تھی اور گالی گروچ برگیڑی بھی اس کا یہی پہ تھا اس کا شوشل میڈیا بھی یہی پہ تھا لیکن اس وقت کیوں کہ وہ گورنبرم نے تھا ذمہ دار وہ تھا مہنگائی ہو رہی تھی لوگوں کے حالات جو تھے وہ تنگ پڑ رہے تھے لوگ مشکل کا شکار تھے لیکن رانا صاحب آپ بھی تو مہنگائی اور ہی کر رہے دو سالوں میں یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اوپر آ گئی کچھ جو ہے وہ اس کو ہمدردی کا ووٹ ملا رانا صاحب میں آپ کو بات نہیں بات نہیں کلیرفائے کر سکا میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں آپ کی یہ بات مان رہا ہوں کہ عمران خان نے جو ایک ایٹی سٹیٹ بیانیا لیا ایک وہ فیکٹر ہمدردی کا فیکٹر ڈال لے اس کی انپاپولیریٹی مہنگائی کی ویسے ان کی تھی تو آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو مہنگائی عمران کے دور سے بھی زیادہ آپ نے مزید کرنی پڑے گی بجلی کے نرک اور بڑھا لے پڑیں گے گیس کو بڑھا رہا پڑے گا پٹرول دس روئے آپ نے بڑھا دیا ہے تو پھر آپ تو اس وقت انپاپلر گورنمنٹ آئی یہ آپ مانتے ہیں جی بالکل اس میں مہنگائی بڑھے گی لوگوں کے حالات اور تنگ ہوں گے تو انپاپولیریٹی جو ہے یا ہمارے خلاف لوگوں کے سنٹیمنٹ جو ہے وہ ان میں اضافہ ہوگا لیکن اگر الٹی میٹلی جو اس وقت ہماری پارٹی پولیسی ہے کہ الٹی میٹلی اگر ہم ملک کو اس معاشی دلدل سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر جو ہے وہ اس کا کریڈٹ ہم یہ اسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پھر اس کا ہمیں کریڈٹ ملے گا اور شاید لوگ جو ہے وہ اس مشکل کو جو ہے وہ بھول جائیں یا ہمیں کم از کم جو ہے وہ معاف کر دیں یہ الیکشن جو ہوا ہے نا یہ الیکشن ایسی صورتحان میں ہوا ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفارڈ سے تو بچایا لیکن لوگوں کی مشکل جو ہے وہ اس کو حل نہیں کر سکے اور ملک کو اس معاشی دلدل سے نکال بھی نہیں سکے اور پھر یہ بھی بدقسمتی ہوئی کہ سولہ ماہ کی حکومت ہماری تھی اور تیرہ ماہ کا جو کیر ٹکر ہے نا یہ بھی ہمارے پلے پڑے ہیں یہ بھی ہماری ایکسٹینشن ہی تصور ہوئی ہے اور ان کا جو کیا درہ ہے وہ بھی ہمارے خلاف کے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے کھاتے میں پڑی ہیں